بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپون کے برابر لحسند رکھا پیسٹ دیر ٹیبل سپون ڈالا ہم نے پیپریکا پاورڈر یا کشمیری لال میچ پاورڈر ڈالنے اور دیر ٹی سپون ہم نے ڈالا اس میں لال میچ پاورڈر حضب زائقہ نمک ڈال کے اچھی طرح اسے مکس کر لیا اب ہم اسے کچھ دیر کے لئے رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ تک کے لئے اور جب پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم نے ایک پین لیا اور اس میں ڈالا ہے ہم نے ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل دو می گے تیل کے ساتھ ہلکی سی پیاز لال ہوگی تو ہم اس میں اپنی میرینیٹ کی ہوئی چھکن ڈال دیں گے اور یہ چھکن ہم نے اس میں ڈالا اچھی طرح مکس کریں اسے اور کچھ دیر سے ہم ڈھک کے پکائیں گے اتنی دیر کہ چھکن کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے میڈیم فلم پر رکھ کر اسے پکنے کے لئے چھوڑیں تین چار منٹ سے ہم پکا لیں گے اسی طرح یہ ہم نے چار ٹیماتر لیا اسے تھوڑے پانی میں پیسے پیس کر اسے چھان رہے ہیں تاکہ اس کے بیج اور چھلکے الگ ہو جائیں یہ ٹیماتر کا پیس ہمہ تیار ہو گیا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے لٹ کھول کے دیکھا چکن کا پانی اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے چکن تھوڑی گل چکی ہے اس میں ہم یہ ٹیماتر پیس ڈال دیں گے ٹیماتر پیس ڈال دیں اور پھر اسے میڈیم فلم پر ہم اس ٹیماتر پیس میں ہی پکائیں گے لٹ کو بن کر کے میڈیم فلم پر ہم اسے اتنی دیر پکائیں گے کہ ہمارا ہماری جو چکن ہے وہ اچھی طرح گل جائے اور اس کا مسالہ بھی اچھا پک جائے دس منٹ یا پندرہ منٹ میں یہ ہماری چکن گل جائے گی دس پندرہ منٹ کے بعد ہم نے کھول کے سے چیک کیا چکن گل چکی ہے پھر یہاں ہم نے ٹیماتر کو پانی کے ساتھ پیسا تھا تو اس میں اچھا خاصا پانی ہے اگر آپ کو لگے کہ چکن آپ کے بٹر چکن کا پانی خوشک ہو رہا ہے تو آپ اوپر سے پانی ڈال سکتے ہیں تو اس میں ہم پانچھے جوے لسن کے چاپ کر کے ڈال دیں گے اوپر سے یہ جو ہے بٹر چکن میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اوپر سے ہم نے ڈالا ہے آدھا ٹی سپون کے برابر کالی میچ کا پاورڈر نمک آپ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگی تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر یہ بھی ہم نے آدھا ٹی سپون لیا یہ ڈال دیا اچھی طرح مکس کریں سرکہ ڈالا ہم نے ایک ٹیبل سپون کے برابر اچھی طرح مکس کر لیں سے بھی اس میں ڈالیں گے بٹر اور کریم یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے خواہش کے مطابق ڈالیں آخر میں ہم ڈالیں گے قصوری میتھی تو خوشق قصوری میتھی کو ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا اور اس کے اوپر چھڑک دیا اچھی طرح مکس کر لیں یہاں جو بٹر چکن کی خوشبو ہے وہ پورے کچن میں پھیل چکی ہے اور بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے شکل بھی اس کی بہت ہی اچھی آئی ہے اب ہم اسے سرونگ ڈش میں نکالیں گے کیونکہ ہمارا چکن بٹر چکن جو ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کو سرونگ ڈش میں نکالیں اور اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے قصوری میتھی سے بٹر سے اور کریم سے اسے پیش کریں کھانے میں یہ اتنے مزیدار ہے اور یہ اس کی خوشبو اور اس کی شکل اتنی اچھی ہے اتنی بہترین ہے کہ آپ اسے کھائے بغیر نہیں رہ سکتے تو ٹرائی کریں اس مزیدار سے بٹر چکن کی ریسپی کو اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ